کہ ہر ایک فرشتہ آ کر باقی لگا ہے کرفل میں ہر ایک فرشتہ آ کر باقی لگا ہے کرفل میں ہر ایک فرشتہ آ کر باقی لگا ہے کرفل میں بھاراتی لگا ہے کرفل میں وہ دیکھئے جنت کا دولہ سجدہ کے کھلا ہے کرفل میں جنت کا دولہ سجدہ کے کھلا ہے کرفل میں سپیر کے چبتے کھتے ورے اور عزیدی ترگر کرے یہ شہر خدا کا پیٹا ہے یہ شہر خدا کا پیٹا ہے یا شہر خدا ہے کرفل میں وہ دیکھئے جہاں ہر کا دولہ سجدہ کے کھلا ہے کرفل میں سجدہ میں کٹا کرے سر اپنا ناما کا نوازہ یہ بولا کہ سجدہ میں کٹا کرے سر اپنا ناما کا نوازہ یہ بولا کہ سجدہ کروں گا محشر میں ایک سجدہ کیا ہے کرفل میں کہ سجدہ کروں گا محشر میں ایک سجدہ کیا ہے کرفل میں مرد کیا جنت کا دولہ سجدہ کے کھلا ہے کرفل میں محشر میں کس سر پہ ہے اماما ناما کا چادر ہے لیے ماما زہرا کی کس سر پہ ہے اماما ناما کا چادر ہے لیے ماما زہرا کی ہاتھوں میں یہ شمشیر علی شفیر چلا ہے کرفل میں مرد کیا ہے جنت کا دولہ سجدہ کے کھلا ہے کرفل میں ہزارات میں بڑے ذمہ داری کا ساتھ ایک بات میں جانا ہوں کہ اس وقت ہمارے پانے بھی تادو شریعہ نہ سیکھیں نہیں مگر حبیبیوں رضیوں تنشن میں مطلب ہو وریسہ بنگال کے اندر اگر کوئی وقت کا تادو شریعہ ہے تو وہ میرے تادو شریعہ ہے سبحان اللہ وریسہ بنگال کے اندر اگر وقت کا کوئی تادو شریعہ ہے تو وہ حبیبی ملت ہے اور میں آپ کو بتا دوں کوئی ایسے ہی حبیبِ ملت نہیں بن جاتا بلکہ مجاہدِ ملت کی چاہت بلکہ مجاہدِ ملت کی چاہت مجاہدِ ملت کی چاہت خاجہ غریب نواز کی انایت عالی حضرت کی محبت غوثِ عظم کی کرامت ابو بکر زدی کی صداقہ عمر فاروق کی عدالت عثمانِ غنی کی سخابت مولا علی کی سجاعت اہلِ بیت کی طہارت یہاں تک کہ خود مصطفیٰ جعلی رحمت کی مثالت جس شخصیت کو اپنی آگوش میں لے لے تب جا کرنے ہی وہ وقت کا حضور حبیبِ ملت بنت فانسان آتا ہے سمجھنے گی نہیں تب جا کرنے ہی وہ وقت کا حبیبِ ملت بنت فانسان آتا ہے ہم کیا کریں گے بیان فصیلت غلامِ محمد کی ہم کیا کریں گے بیان فصیلت غلامِ محمد کی عرشِ فرِن سے پوچھیے عظمت غلامِ محمد کی لاکھوں لگے دوسمن پھر بھی اے سنوار چار و جانب آدمی ہے شہر غلامِ محمد کی چار و جانب آدمی ہے شہر غلامِ محمد کی آئیے جنابِ عظمت رجا فارم پھر چلسے